پاکستان خطے میں امن و سلامتی کا علم بردان وزیراعظم پاکستان کا دورہ ایران اہم دورے میں عمران خان کی رانی صدر حسن روحانی سے ملاقات ہوئی جس میں باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر بات کی گئی خطے میں امن کے مشن کے لیے وزیراعظم پاکستان آج تہران پہنچے تو ایرانی وزیر خارجہ جواد زریف نے ائرپورٹ پر ان کا استقبال کیا بعد ازاں وزیراعظم اور ان کے وفق کو صدارتی محل لے جایا گیا جہاں انہوں نے ایرانی صدر سے ملاقات کی ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادہ خیال کیا گیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی معاون خصوصی زلطی بخاری اور ڈی جی آئی ایس تائی بھی اس موقع پر وزیراعظم کے اس ساتھ تھے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان ایران سے دو طرفہ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے اس سے قبل وزیراعظم عمران خان اور ایرانی وزیر خارجہ جواد زریف کے درمیان ملاقات ہوئی یہ عمران خان کا دوسرا دورہ ایران ہے اس سے قبل وزیراعظم عمران خان روان سال اپریل میں بھی ہمسائے ملک کا دورہ کر چکے ہیں ایران کے دورے کے بعد وزیراعظم منگل کو سعودی عرب کا دورہ کریں گے